ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکپر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پہلے یکم اگست دو ہزار سترہ کو یہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کوڈ آف کنڈکٹ کا جو ابھی بھی جاری ہوتا ہے تمام بائی الیکشنز کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کوئی حکومتی امائدین نہیں جا سکتے چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے ہوں کوئی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا اس الیکشن کے مہم کے دوران یہی نوٹیفکیشن یکم اگست دو ہزار سترہ کو جاری ہوتا ہے لیکن پس پردہ کیا ہوتا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کی تربیت یافتہ فیملی کی جو نئی رکن تھی مریم نواز صاحبہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن رگ کرنا ہے اس الیکشن کو رک کرنے کے لیے کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیت یافتہ مریم صفدر صاحبہ نے اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی جس میں شایدہ کان عباسی صاحب وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا جائے این اے ایک سو بیس کا اس سلسلے میں جس میکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں اس میکمے کا نام ہے ٹیپا ٹیپا جو ہے وہ ٹرافک انجینرنگ انٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹرافک کے نظام کو محصل بنانا اس کے اندر تزین و آزائش ہے سگنلز ہیں روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مین لیپ لیکن ٹیپا کی ایجنسی کا انتخاب کیا گیا اس وقت ڈی سی لاہور اور کمیشنر لاہور کا آفیس استعمال کرتے ہوئے این اے ایک سو بیس کے اندر ڈائی ارب کے لگ بگ ڈائی ارب روپے کے لگ بگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا پھینکا گیا خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام کے اوپر اب ایک تو یہ سرہ سر الیکشن کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان قانون کے تحت اس کے اخلاع ورزی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منصوبہ بنایا گیا کہ اس وقت تمام کام گراؤنڈ پہ کیا گیا پیسہ خرچ کیا گیا گلی محلوں میں خرچ کیا گیا کیش ڈول آؤٹ بھی کیے گئے اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈھائی ایڈب روپیہ خرچ کیسے کیا گیا کیونکہ دیکھیں کانون میں کتاب کے اوپر کاغذ کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا نہ ہی کوئی ٹینڈر ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی آپ اشتہار دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی ٹھیکہ دار کو ورک آرڈر دے سکتے ہیں تو ملی بغت سے یہ کام کیا گیا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں این ایف سی اوارڈ کے بعد تو صوبے زیادہ امیر ہیں صوبوں کے بعد اپنا زیادہ پیسہ ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ مختص کیا گیا پرائیم منسٹر کا سسٹینبل ڈیویلومنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا بڑے مہر فواد حسن فواد موجود تھے انہوں نے اس کا پیسہ ائر مار کیا پہلے پانچ سو پانچ ملین اور پھر دو ہزار ملین یعنی کہ وہ ڈائی عرب روپیہ مختص کیا گیا ان سکیموں کے لئے آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست سپٹیمبر اکٹوبر کے مہینے میں کی گئی جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں کیے گئے کیونکہ الیکشن رکھ کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اٹھینڈر ورک آرڈر بعد میں دیا گیا وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر اس کے بعد کس طرح سے کاغذات فج کیے گئے وہ تمام سبور اس وقت ہمارے سامنے موجود ہو چکے ہیں پہلے تو یہ ایوڈنس بلا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھوک رایا گیا جو کہ ایک اور وائیلیشن تھی جو پیسے ڈالے گئے گراؤنڈ کے اوپر اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھوڈ ٹیپا جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتا چلا جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے کہ کام ہوا پہلے ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں ورک آرڈ ریشو ہوتا ہے بعد میں پیسے دیے جاتے ہیں بعد میں لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا لیا گیا اس کے لیے جب یہ انویسٹیگیشن انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی انہیں جو ثبوت ملے تو پہلی تو چیز ہے کہ نیس پاک کے انجینئر اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیاب کی کسٹیڈی میں بھی ہیں جو نیس پاک کے انجینئرز ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے جو کہ کلیر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی اب اس میں سے میں آپ سے دو تین چیزیں شیئر کرتا ہوں ایک ہمارے پاس سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں جس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی یہ اعترافی بیان ہے اعترافی بیان میں جو نیس پاک کا انجینئرز ہیں سب انجینئر ہیں ڈپٹی ڈریکٹر ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہلکہ ایک این اے ایک سو بیس میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بات ازاہ جاتی عمرہ میں ڈی جی ال ڈی اے چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وزہ کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا افیشل ڈیزنگیشن تھا وہ کس پیرائے میں ایک تو آپ وائلیشن تو کری رہے ہیں آپ کس پیرائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے فنڈز کچ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا کہ ماجد ظہور ایم پی اے پی پی ایک سو چالیس اور بلال یاسین ایم پی اے پی پی ایک سو انتالیس ان کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ڈیویلیمنٹ کا کام آپ پروپوس کریں گے اور اس کو انیکشن کے دنوں میں ہی کمپلیٹ کریں گے یہ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے ایم پی اے کا صفہ والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ یہ گھڑ بن جاتا ہے وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن ڈک کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں اچھا صرف یہ اطرافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا جی اطرافی بیان کافی نہیں ہوتا اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کانت پہلے کیا گیا اس کا پورا فرینزک ایویڈنس بھی انٹی کرپشن نے حاصل کر لیا ہے فرینزک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فون اس وقت کی جیو لوکیشنز وہ چیزیں تصاویر کیونکہ بیجی جا رہی تھی ویڈس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رک کیا گیا آج بھی آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشنز کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں ہماری ڈیمانڈ تو بڑی سپیسیفک تھی چار حلقوں کی آپ کی آج تک کوئی سپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشنز زیادہ ہیں بنسبت نون لیک سے اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک حلقے کا بائے الیکشن آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائے الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا وہ مال ہی خرچ کر دیں ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا اب اس میں دو چیزیں ہم کر رہے ہیں ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیم زیادہ ہے تو اس کو ہم انٹی کرپشن سے نیپ کو بجھوارے ہیں اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھی بیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادہ کی اب اس کے پر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تھا آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کی شاید گواہ ہیں کہ جب دو ہزار سترہ کے الیکشن ہوا اس الیکشن کے دورانیاں میں بھی میں نے بتیس پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیپا کے دروازے کے باہر پروٹیسٹ کر کے اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو دو رب روپے آئے ہیں آپ کے پاس گرانٹ کے یہ کس طرح خرچ ہوئے ہیں ہمیں ان کا حساب دے یہ آج نہیں بات ہو رہی میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ جو میرے کلینز تھے اس وقت کہ یہ ساری الیکشن رگ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب ان کی حکومت تھی اس دورانیاں میں میں نے الیکشن کمیشن کے پاس میرا خیال ہے شاید ہسٹری میں اتنے زیادہ پٹیشنز کسی نے جمع نہیں کروائے جتنے میں نے کرائے ایوڈنس کے ساتھ ہم نے جمع کروائے دکھایا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے الیکشن کے دورانیاں میں اور آپ لوگوں نے بھی سب نے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آپ لوگوں نے بھی باقاعدہ کو دکھائے آپ لوگ اپنی if you go back three years from today تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنے پاس بھی وہ ساری ریکارڈنگز ہوں گی جہاں ہم نے انڈیکیٹ کیا کہ development ہو رہی ہے اور یہ دیورنگ الیکشن کروارے ہیں اور اس پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں کسی طریقے سے ہم پھر ٹیپا کے پاس جب گئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ دو عرب روپے کا حساب دیں your responsibility to us کیونکہ یہ ہلکہ 120 جو ہلکہ 125 ہے اس میں لگایا گیا ہمیں آپ بتائیے کہاں خرچ کیا آپ نے یہ پیسے کسی قسم کیا کوئی حساب کتاب ٹیپا کے پاس نہیں تھا اور آپ لوگوں کے سامنے میں دو دفعہ اس میں پریس کانفرنس کی ہم نے بلکہ گھراو کیا تھا ٹیپا کے دفتر کا صرف یہ حساب لینے کے لئے جب انہوں نے ہمیں حساب نہیں دیا اور ہم نے پٹیشنز جمع کروائی اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے we went into the ہائی کورٹ telling them کہ ان لوگوں نے ہر قسم کی الیکشن کے اندر دھانگلی کی ہے انہوں نے ہر قسم کا law توڑا ہے ہم نے پٹیشنز جمع کروائی ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیونکہ نیچولی الیکشن کا پھر دوسرا سوائے شروع ہو گیا تھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو شہزاد صاحب آج کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ جو میں کلیم کرتی تھی اس وقت آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے ہماری دوسر وقت کوئی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا جب میں بار بار شور مچاتی تھی کہ یہ سارا الیکشن رگڈ ہے کیونکہ میں نے وہاں سے الیکشن جنا تھا اور آپ لوگ سارے جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بارہا دفعہ اس پہ کہا تھا ان دو عرب روپوں کے ایک دفعہ نہیں اس سے اوپر کم سے کم میری سو سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے دو عرب روپے فیڈل گرنمنٹ نے بھیج کے جس طرح اب انکار اس کے علاوہ فیفٹی فائیف میں تو اس دو عرب کو رو رہی تھی یہ تو آج پتہ چلا کہ دو کی جگہ دھائی عرب روپے یعنی یہ صرف ایک ہلکے کی اوپر اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سٹینلنگ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ وہاں کے کانسلر کہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم سڑکے تین دفعہ توڑ کے دوبارہ بنا سکتے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں ان کو دیئے گئے تھے بلکل اس سے بڑی دھاندی نہیں اور ہو سکتی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں ووٹ کی عزت کو نکلی ہیں اس وقت ووٹ کی کوئی عزت کو کیا ہوا تھا اس وقت ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیی تھی میں تو آپ کو پتا ہے ایک میڈل کلاس بندہ تھی ایک الیکشن لڑی تھی گلی گلی پھر کے ووٹ مانگ رہی تھی اور ایک اتنی بڑی حکومت کی مشینری کو فیز کر رہی تھی اور آپ کے سامنے بار بار یہ بات لا رہے تھے تو آج الحمدلللہ کم سے کم باری باری کر لیں آپ پہلے کر لیں پھر آپ کر لیں یہ بتائے کہ پرائی میسٹر میں جو میڈیا میں دلی ڈروز آ رہی ہے پرائی میسٹر نے گرین سیگنم دے دیا کہ اوپوزشن ایتے جاہاں جل سے جو آئینی آکے وہ کر دے لیکن اس وقت ہشیرے داخلہ بھی ہیں اس وقت جس قسم کی اوپوزشن پلیئر کر رہی ہے کنخافتیں کھڑی کی جا رہی ہیں گجراوالا میں ریٹس ہو رہی ہیں یہ معاملہ کون کر رہا ہے تو پرائی میسٹر انہیں پہلی سکلیرس دے لیں کہ آپ جاتے درے جلسہ دیکھیں دو چیزیں پہلے جو آج جو کرونا ایڈوائزری بولڈ ایک سجیسن دیئی ہے پنجاب میں دفعہ اکترکواری ملائے جائے اس کے پولیٹیکل اسکرٹ کیا ہو جائے لیکن کرونا کو میں اس پہ کرتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں کچھ آئٹ کر دیں گی کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو بڑی واضح چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے پہلی بات میں ایک کومنٹ اپنا بھی کر دوں کہ آپ نے اس کا مطلب ہے میری پیس کانٹرز میں آپ زیادہ توجہ نہیں سوال آپ کا وہ تھا دیکھیں پرائیم نیستر صاحب کا جو اس کے اوپر کلارٹی ہے وہ کلارٹی تو بڑی سمپل سی ہے پرائیم نیستر صاحب تو ایک سیاسی سٹرگل کر کے بائیس چوبیس سال ایک پارٹی کے اندر سٹرگل کر کے جلوس کر کے جلسے کر کے وہ اختیادار میں آئے ہیں تو ان کی ہوتے ہوئے تو کسی بھی لیگل لیجٹمیٹ پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر سوالی پیدا نہیں ہوتا کچھ چیز ہو اور یہ ہو بھی نہیں رہی ہے آن گراؤنڈ کے اوپر اب ویسے ہی میں خود جا کے کہنا شروع کر دوں کہ مار دیا مار دیا تو یہ تو کوئی اور بات ہے آپ پورا ایک پروسس ہے ڈیو پروسس ہے جس طرح سے ہوتا ہے آپ کا یہ دیکھیں ڈیولوشن کی بات ہوتی ہے ڈسٹرک انتظامیہ نے آپ کو اجازت دینی ہے انہوں نے یہ سو پیس تہہ کرنے ہیں ان کا اختیار ہے انہی کے ساتھ آپ کی ہے اس میں یہ کوئی وہ والا دور نہیں ہے کہ تمام کام فواد حسن فواد یا وہاں سے اوپر اٹھویٹ کے شاید کاکان اباسی کہ این ایک سو بیس کا الیکشن رکھ کیسے کرنا ہے پیسے کیسے آئیں گے یہ نہیں ہے ڈیولوشن ہے جلسے کی اجازت وہاں سے ہوگی شہر کے اندر بھی جو روٹس بنائے جانے ہیں وہ زلحی انتظامیہ ہے جہاں جہاں آپ نے جانا ہے فیڈرل گارمنٹ کا صرف ایک concern ہے جو کہ پروینشل گارمنٹ کا ہے آ رہا ہے آپ جانتے ہیں چیف منسٹر بروچستان کل پوزیٹیو ہو گئے آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ سائی وال میں ایک اسپتال میں پانچ ڈاکٹرز ان کا پوزیٹیو ریزلٹ آ گیا اسی طرح سے ہماری اس وقت پروینشل گارمنٹ میں میں کل آیا تھا مجھے پتا چلا ہمارے دو تین سیکٹریز ہیں چیئرمن پی این ڈی ہیں وہ پوزیٹیو ہیں ٹرینڈ بڑھ رہا ہے ہم اس میں سمجھتا ہوں اپنی ہماری جوائنٹ ایفٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو بڑا کرٹیل کر کے رکھا ہے تو کسی بھی قسم کی ایکسائیٹمنٹ میں آپ ضرور پولٹیکل گیدرنگ کریں لیکن کوئی ایس او پیز جو بھی چیزیں ہیں باقی جو آج وہ چونکہ ہم نے فیصلہ این سی سی نے اس پہ حتمی فیصلہ صوبوں پر چھوڑا ہے ہر صوبہ اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز ترینڈز سائنٹیفک ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے کہ اس نے کیا ایس او پیز بنانے ہیں وان فورٹی فور تو ایک وہ ایکسٹریم ہے وہ بھی اگر صوبہ کرنا چاہے اپنے ترینڈز دیکھ کے علاقے میں آپ کو اسلام آباد کا بتا سکتا ہوں اسلام آباد میں اس وقت چار پانچ جگہیں ایسی ہیں جو کہ سمارٹ لاکڈاؤن میں ہیں جی ٹین کا سیکٹر ہے آئی نائن کا سیکٹر ہے اس کے جو بھی ایریا ہمیں انفیکٹڈ ملتا ہے ہم اس کو پورا لاکڈاؤن کر دیتے ہیں وہاں پہ پھر آمدو رفت کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے اب یہ ٹرینڈ کے اوپر ہوگا وہ ہوگا یہ اس پر دکسر اتا دیتے ہیں پہلے تو سب سے بڑی بات ہے جو انہوں نے بات کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی رکاوٹ کی جاری کوئی رکاوٹ نہیں بلکل کوئی کسی کو روکا نہیں جارا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور میرا خیال ہے ہر پروگرام میں بھی کہتی ہوں کہ ایک انکریزنگ ٹرینڈ ہے یہ کسی کو میں کوئی چھو باگے کہیں اور سے کئی نمبر تو نہیں لے کے آرہی نا یہ نمبر وہ ہیں جو روز مرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ سے اگر آپ لوگوں کو آج سے پانچ مہینے پہلے یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا جیٹی بیلٹ لوہور گجراوالہ گجرات اپنا ادھر یہ کہا کہتے ہیں جیلم اور آولپنڈی اگزیکٹلی وہی والے میں ابھی بھی نمبر آف پیچنس انکریز کر رہی مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہیں صرف گجراوالے کے اندر ہم نے آرٹ سکول بند کر دیئے اس وجہ سے کہ وہاں بچوں کے اندر کرونا نظر آیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وبا میں سے اور جس تکلیف سے ہم گزر چکے ہیں کیا ہمیں ایس او پیس کا نہیں ہدایت دینی چاہیے ہم نے نئے ایس او پیس بنائے ہیں آج ہم نے کرونا کمیٹی میں پیش کی ہیں میں نے آج ابھی لاؤ منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ میر بانی کر کے آپوزیشن کے جو بندے ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان ایس او پیس پر ڈسکشن کر لیں ان سے نگوشیٹ کر کے کہیں کہ میر بانی کر کے آپ یہ ایس او پیس پالوگ کریں میرا خیال ہے اس میں تو کوئی میرے خالہ غلط کام ہم نہیں کرے ایس او پیس پالوگ کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں نا اچھا 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 صاحب میں دری ہوں آج دری ہوں صرف چار دن پہلے ایڈی ایم کا جنسہ اناؤنس ہونے کے بعد پیڈی آئی نے نو سے بارہ ہزار آدمیوں سے حل دیا پنیل لیا کر باقی وہاں پہ کرونا ایس او پیس اپلائی نہیں ہوا وزیر آزم تائگر پورس سے ہفتے کے روز خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی جو ہے گیتری میں آئے گا اس طرح جو ہفتے